وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم قاری محمد عرفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں تمام ناظرین موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل لائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین آج آپ کو بال سیاہ کرنے کا دیسی نسخہ جو آپ خود بنا سکیں وہ بتائیں گے بہت ہی آسان اور بہت کامیاب ہے اگر کوئی دوست بال سیاہ کرنا چاہتا ہے یہ مستقل استعمال کرے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ حیران ہوں گے ایک تو بعض دفعہ بغلمی مزاج کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں اس میں تو آپ اطریف الاستخدوس رات کو سوتے وقت روزانہ ایک چمچہ چائے کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس روغان زیتون اور تل سیاہ کا تیل ہو یہ دونوں لے کے اس کے اندر آملہ خوشک ڈال کر اس کو پکائیں جب آملہ جل جائے تو یہ تیل محفوظ کر لیں اسی تیل کو چند دن اپنے سر کی مالش کریں اور اچھے طریقے سے مالش کریں اس مالش سے آپ کے بال اہستہ اہستہ سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس تیل کے اندر طاقت ہے اور یہ تیل آپ کے دماغ کو بھی فائدہ دے گا اور نظر کے بھی فائدہ ہوگا کوشش کریں تیل سیاہ کا تیل ہو اور زیتون کا تیل ہو یہ دونوں اگر آپ کو سیاہ تیل میسر نہیں ہے اور اس کا تیل نہیں ملا تو پھر بامر مجبوری جو مکس مل جائے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تیل بنا کر آپ رات کو سر کی مالش کریں آگے سردیوں کا موسم آنے والا ہے تو یہ بہت بہتر ہے جو بعض دفعہ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ان کو بھی کافی حد تک فائدہ دے گا اگر کسی کے جوڑ کے اوپر درد ہے تو اس کی بھی مالش ہم کر سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ فائدہ دے گا صرف چند دن اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی باقی اللہ تعالی آپ کی تمام مدد فرمائے گا صرف آپ اس کو استعمال کریں زیتون کے بھی بڑے فوائد ہیں وہ آپ میں بہت سنے ہوں گے بس یہ تل بنا کے ایک دفعہ آزمائیں پھر ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں جزاک اللہ